اسلام علیکم پیارے بھائیو میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل عمران علی پیارے بھائیو آج میں آپ کو پرابولک سولر ڈش کیا ریویو دوں گا اور بتاؤں گا کہ آپ زیرو خرچے سے کیسے فری میں سولر سے کھوکنگ کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں میرا چینل پر تمام نیو ہونے والے دوستوں سے چھوٹی سے گزارش کروں گا کو میرا چینل ٹیکنیکل عمران علی کے سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو آل پر بریس کر لیں تاکہ میری نیکسٹ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیپیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے پیارے بھائیو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سولر ڈش ہے اور اس کے اوپر ایک چولا بنا ہوا ہے اور یہ ایک سٹینڈ پہ فکس کیا گیا ہے اس سولر ڈش کو یہ پیارے بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی آپ اڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ہینڈل لگا ہوا ہے اسے ہینڈل کی مدد سے آپ اسے اوپر نیچے کہیں پہ بھی اس کی جہاں پہ آپ اڈجسٹ کرنا چاہیں وہاں پہ اڈجسٹ کر سکتے ہیں پیارے بھائیو یہ موویبل سولر ڈش ہے اسے آپ اس کا فکس پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ چاہیں وہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں اسے راؤن گھما بھی سکتے ہیں اور اس کا فکس پوائنٹ چولے پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہ ہینڈل لیے لگا ہوا ہے اور یہ چولے کا پوائنٹ فکس کرنے کے لیے یہ لگا ہوا ہے یہاں سے بھی آپ اسے کھول کے چولے کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور آپ فری میں اس پہ کوکنگ کر سکتے ہیں یہ سٹینڈ کے ساتھ یہ پوائنٹ اس لیے دیئے گئے ہیں کہ آپ چولے کو اوپر یا نیچے یا دائیں بائیں ڈش کو کر سکتے ہیں اور چولے کو اسے کھول کے اور اسے بھی کھول کے جہاں پہ آپ فکس پوائنٹ پہ چولے کو کر سکتے ہیں اگر سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہیٹ کم ہوتی ہے تو آپ چولے کو ڈان کر سکتے ہیں اور ہیٹ زیادہ ہے تو آپ چولے کو اوپر کر سکتے ہیں دوسرا اس کے جو سولر پہ کوکنگ کرنے کے لیے جو برتن استعمال ہوتا ہے وہ کالے رنگ کا برتن ہوتا ہے بلیک کلر کا وہ برتن ہوتا ہے جو سولر کوکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ادروائز اگر ہم کوئی اور صاف برتن استعمال کریں گے تو یہ سولر ڈش اسے سراخ کر دے گی سولر پہ کوکنگ کرنے کے لیے بلیک کلر کا برتن استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سولر ڈش کو چولے کی فوکس پوائنٹ پہ اڈجسٹ کیا جاتا ہے کہ جو ریفلیکشن ہو وہ یہاں پہ سولر سٹوپ پہ اس کی ریفلیکشن ساری آئے اگر آپ کی اس کی ریفلیکشن سیٹ نہیں کرتے تو یہاں پہ ہیٹ نہیں آئے گی اور آپ کی کوکنگ نہیں ہو سکے گی آپ اس کا فاکس سولر سٹوپ پہ کریں گے تو ہی اس پہ آپ کوکنگ کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی چیز ہے آپ بالکل زیرو خرچے سے آسانی سے سولر سے کوکنگ کر سکتے ہیں اور اس پہ کوئی لاغت نہیں ہے کوئی آپ کا خرچہ نہیں آنا آپ نے سورج کے سامنے اسے رکھنا ہے اور اس کا فاکس پوائنٹ آپ نے سٹوپ پہ بنانا ہے اس کی اڈجسٹ کر کے آپ نے سٹوپ پہ فاکس پوائنٹ بنانا ہے اور آپ آسانی سے اس پہ کوکنگ کر سکتے ہیں اور اسے آپ دائیں یا بائیں گھما بھی سکتے ہیں اور ہینڈل سے اس کی اڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں آئی ہوک میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں میرے چینل ٹیکنیکل عمران لکھ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی